اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کے معنی کیا ہے تقویٰ کے معنی ہے پرہیزگاری یعنی اپنے آپ کو تول کر چلنا سوچ کر چلنا دیکھ کر چلنا کونسی چیز کتنی غلط ہے اسلام میں شریعت میں ہمارے لیے انسانوں کے لیے ہر وہ چیز جو آپ عمل کرنے لگیں اس کو سوچ کر چلنا یہ ہے تقویٰ یہ ہے پرہیزگاری تو دین اور دنیا میں اس کے فائدے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے دین میں ڈسکس کرتے ہیں کہ دین میں اگر تقویٰ کو دیکھا جائے تو تق اختیار کرنے والا پرہیزگار ہوگا جو پرہیزگار ہوگا وہ یقینی طور پر اللہ کا بندہ ہوگا کیونکہ وہ اللہ کے خوف سے ہی اس پرہیزگاری کو اپناتا ہے اور جب وہ پرہیزگاری کو اپناتا ہے تو اس کو دنیا بھی سمر جاتی ہے تو جب پرہیزگاری کو وہ اپناتا ہے تو اللہ تعالی اس پر راضی ہوتا ہے اللہ تعالی اس پر رحمت کرتا ہے اور جیسے اللہ رب العزت اس پر رحمت کرتا ہے پرہیزگاری کی وجہ سے تو اس کی دنیا بھی آسان اور صحیح ہوتی چلی جاتی ہے اگر ہم تقویٰ احتیار کر لیں تو اللہ رب العزت کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور جو تقویٰ احتیار کر لیتا ہے مثال دینے لگا ہوں کہ اگر ایک بندہ کاروبار احتیار کرتا ہے نیا کاروبار چلاتا ہے آپ یہی مثال دنیا کے ہر کام میں لگا سکتے ہیں پیدا ہونے سے مرنے تک کی تمام عمل میں شادی ہو گھر ہو بیٹے کے لیے بات ہو بیٹی کے لیے بات ہو بیوی کے حقوق کے لیے بات ہو والدین کے حقوق کے لیے بات ہو ایون دنیا کی ہر ہر حقوق جہاں حق اور بات ہوگی وہاں آپ یہ بات لگا سکتے ہیں یہ مثال لگا سکتے ہیں مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ ایک کاروبار کرنے لگے تو جب آپ کاروبار کرنے لگیں گے کام کرنے لگیں گے تو آپ یہ چیز پرہیزگار ہوں گے تو ضرور سوچیں گے کہ اللہ کی حدیں کیا ہیں مجھے کتنا نفع کمانا ہے کہہ سکتا ہوں کتنا میں اپنے آپ کو حلال و حرام سے بچا سکتا ہوں تو جب یہ سوال آپ اٹھائیں گے تو اس کے بدلے میں جو جواب آئیں گے کئی سوالوں کے ساتھ کئی جواب ریٹیڈ ہوتے ہوئے آپ کے ساتھ کئی علم کے حضانے بنتے چلے جائیں گے تو یقینی طور پر آپ علم بنتے جائیں گے اسی طریقہ سے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب جب عطا کیا کہ تقویٰ احتیار کرو یہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کر دی کہ جی ایک تقویٰ احتیار کرنے سے تمہیں دنیا کے تمام مسائل کے حال بھی ملتے جائیں گے علم بھی ملتا جائے گا حضانہ بھی کٹھا ہوتا جائے گا اور تم عالم بھی بنتے چلے جاؤ گے دین میں تو سبحان اللہ چار چاند ہیں جو تقویٰ احتیار کریں اب دنیا میں بھی دیکھتے ہیں اس میں کیا فائدے ہیں اب دنیا میں جو تقویٰ احتیار کرتا ہے سب سے پہلی بات بھر کے دلوں میں اس کی عزت بڑھا دیتا ہے جو اس بندے سے کرتا ہے اس کا اعلان جب جبریل سے کرتا ہے جبریل فرشتوں سے کرتا ہے تو یقینی طور پر ہر انسان کے ساتھ دو دو فرشتے چل رہے ہوتے ہیں تو وہ سارے فرشتے جب ایک بندے سے محبت کا اعلان سنتے ہیں تو وہ زمین والے انسان بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ میرا ماننا ہے تو اسی طریقہ سے جب انسان تقویٰ احتیار کرتا ہے زمانے میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے پھر اس کو زندگی گزارنے کے اصول سمجھانے لگ جاتے ہیں ایک وہ قانون جیسے پتہ ہی نہ ہو میں نے کتنا نفع کمانا ہے کتنا میں نے زکاة نکالنی ہے تو ایک وہ بندہ جو تقویٰ احتیار کرتا ہے تو وہ سوال کرے گا کسی علم والے سے سوال کرے گا جب کسی علم والے سے سوال کرے گا بکس میں سے پڑے گا تو جب وہ پڑے گا یا سنے گا تو اس سے علم کا ہزانہ کٹھا ہوگا عالم تو وہ بنے گئی زندگی کے مسائل اور چلنے کے لیے اسے رستے کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا چلا جائے گا یہی چیز ہے کہ سکاہ نے جب بشاہ فرمایا کہ تم تقویٰ احتیار کرو تم عالم بن جاؤ گے تو یوں ہی اگر میں یوں کہوں میرے اجمانہ یہ ہے کہ تم تقویٰ احتیار کرتے چلے جاؤ علم ملتا چلا جائے گا عالم بنتے چلے جاؤ گے اب جتنا علم تم نے لیا اتنے بڑے تم عالم بن جائے حالانکہ اس زمانے میں اس دنیا کا دستور ہے قانون ہے جس کے پاس علم کا ہزانہ ہے وہ سب سے بڑا عالم ہے اب یہاں پہ جو اگر پیور دنیا کی بات کی جائے تو سندیں کس مدرسے سے پڑے ہو کہاں فارغ و تحصیل ہو کتنا پڑے ہو یہ سب چیزیں میٹر رکھتی ہیں کہ جی اس نے اتنے کورس کر لیے تو یہ چیزیں بندے کو بڑا عالم بناتی ہیں دیکھیں سرکار کی حدیث کے مطابق تقویہ اختیار کرنے والا سب سے بڑا عالم ہے وہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کوئی شک نہیں کہ علم والوں سے سیکھ کر پھر علم والوں کی تصدیق سے ہی عالم بنتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن جب سرکار نے فرما دیا کہ تقویہ اختیار کرو تب یہ تقویہ اختیار کرنے والا بھی سب سے بڑا عالم بن سکتا ہے یہ عام لوگ جو مجھ جیسے عالم دین نہیں ہیں حافظ نہیں ہیں ان جیسوں کے لیے بھی فائدہ مند بات ہے کہ تم تقویہ اختیار کرو علم تمہیں ملتا چلا جائے گا عالم تم بھی بنتے چلے جاؤ گے تو اس میں بڑے فائدے ہیں تقویہ اختیار کرنے سے ہمیں زندگی میں عزت بھی ملے گی سکون بھی ملے گا زندگی گزارنے کا قانون بھی ملے گا اور بہت سارے اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوگی رسول اللہ کی محبت ہمارے ساتھ ہوگی اور پھر جو سنت پر عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوتا ہے میں جیسے کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ پچیس سوالوں کے جواب جو سرکار نے عطا کیے یہ عین زندگی کے صرف سکون کے لیے ہیں اگر آپ اس تقویہ اختیار کریں گے آپ اس سوال کے جواب کو اختیار کریں گے تو یقین جانئے آپ عین سکون کے رستے کو اختیار کریں گے کیونکہ جس شخص کو علم ہوتا ہے علم کے بعد وہ اس پر عمل کرتا ہے تقویہ اختیار کرتا ہے تو یہ زندگی میں سکون ہی سکون دیتا ہے آخری طرف چلتے ہوئے آج سے ہم سیکھیں کیا فائدہ اس سے کیا اٹھا سکتے ہیں یہ تقویہ اختیار کرنے والوں کے لیے جو نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے محر شاہ فرمایا کہ عالم سب سے بڑا وہ بنے گا جو تقویہ اختیار کرے گا ہمیں سبق بھی دیا گیا ہے جیسا کہ آج ہمارے منبروں پر بہت سری کمیاں محسوس ہوں گی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے اگر آپ کے سامنے ایک علم والا یعنی عالم خود کو کہنے والا آئے اور وہ آ کر صرف سبحان اللہ سبحان اللہ اور ایک جذباتی تقریر کر کے چلا جائے تو اگر آپ کو وہ علم نہیں دے رہا نہ اگر آپ کو وہ زندگی کے قنون نہیں سمجھا رہا نہ اگر آپ کو کسی طرف لگا نہیں رہا نہ تو آپ نقصان میں جا رہے ہیں غور کریے گا اس بات سرکار کی حدیث سے ہمیں کسوٹی بھی مل گئی ہے کہ تقوی جو ہوتا ہے یہی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اب سب سے بڑے عالم کے پاس اگر تقوی نہیں ہے مطلب پرہیزگاری نہیں ہے قنون سکھانے کے لیے قنون سیکھنے کے لیے اس کے پاس بات نہیں ہے وہ ممبر پر تو بیٹھ گیا اللہ نے اس کو یہ تو شان دے دی لیکن وہ اپنی ذمہ داری نبھانے میں کاسی رہ تو یقین جانے ہمیں یہ ذمہ داری ملتی ہے کہ ہم غور کریں ہم غور کریں اس بات پر کہ یہ جو شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہے عالم خود کو کہتا ہے کہ یہ تقویہ احتیار کی ہوئے ہیں یہ جذباتی تقریر کر رہا ہے ادھر ادھر دوسروں کو برا بھلا کہہ کر آپ نے بس ٹائم کو پورا کیا اور نمبر لیے اور چلے گئے یہ بھی سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تقویہ کی بنیاد پر ایک دوسرے کو جاننے کی کسوٹی جو عطا کی ہے یہ بھی ہمارے لیے سبق ہے اور لمحہ فکریہ ہے یہی چیز ہمیں زندگی بھر غور سے سمجھنی سننی چاہیے کہ کیا تقویہ احتیار کیے ہوئے ہیں جن کے ہم فالور ہیں اگر کسی پیر کو مانتے ہیں تو وہ اگر داڑی منڈا ہے تو وہ سرکار کی مطابق سنت پر عمل کی ہوئے نہیں ہیں تو کیا ہم اس کے پیر مان رہے ہیں ہم اکل مند ہیں اگر اکل مند ہیں تو کیا ہم دین والے بھی ہیں کیونکہ سرکار نے فرما دیا کہ تقویہ احتیار کرو یعنی پریزگاری جو پریز کرے گا قنون کو جاننے کا جو قنون جانتا ہے وہ کبھی سنت کے خلاف کام نہیں کرے گا تو اسی لمحہ فکریہ کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ